اسلام علیکم فرینڈز میرا نام محمد سویب تانیش ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک بہت چھوٹی لیکن بہت مفید ٹپ دینے جا رہا ہوں اکثر ہمیں کوئی ویب پیج ڈاؤنلوڈ کرنا پڑتا ہے یا اس کا سکرین شاٹ لینا پڑتا ہے تو ہمیں مسئلہ یہ درپیش آتا ہے کہ جب ویب پیج بہت بڑا ہو تو ہم ایک ہی بار میں پورے ویب پیج کا سکرین شاٹ نہیں لے سکتے اگر ہم کوئی سکرین شاٹ والا ساپسویر یوز کرتے ہیں تو وہ صرف اتنا حصہ سکرین شاٹ لے کے دیتا ہے جتنا اس ٹائم سکرین پر نظر آ رہا ہو یا ایک ٹپ میں پہلے بھی ایک دفعہ اپنی ویڈیو میں دے چکا ہوں کہ ہم گوگل کروم میں ویب پیج کو سیو ایس پی ڈی ایف کرتے ہیں تو وہ اس پورے پیج کا ایس پی ڈی ایف ہمیں سیو کر کے دے دیتا ہے لیکن اکثر اس میں مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ جو ویب سائٹ کا ڈیزائن ہوتا ہے وہ جب ایس پی ڈی ایف کنورٹ ہوتا ہے تو اس کا ڈیزائن بگڑ جاتا ہے تو اس مسئلے کا سلوشن ایک اکسٹینشن ہے جو میں بہت زیادہ یوز کرتا ہوں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کو بھی اس کے بارے میں بتایا جائے تو اس کو ڈاؤنلوڈ کیسے کرنا ہے اسٹال کیسے کرنا ہے اور اس کے جو مختلف آپشنز ہیں ان کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں تو چلیے کمپیٹر سکرین پر چلتے ہیں تو سب سے پہلے میں ایج اوپن کرتا ہوں ایج اور کروم بیسیکلی سیم انجن پر بنے ہوئے ہیں اس لیے جو جو اکسٹینشنز کروم پر چال سکتی ہیں وہ ہی اکسٹینشنز ایج پر بھی چال سکتی ہیں کیونکہ میں ایج کو زیادہ یوز کرتا ہوں اس لیے میں آپ کو وہ اکسٹینشن ایج پر یوز کر کے دکھاتا ہوں تو میں گوگل اوپن کرتا ہوں یہاں پر لکھتا ہوں فائر شارٹ کروم تو اس کو نیو پیج پر اوپن کرتا ہوں ایڈ ٹو کروم اور ایڈ اکسٹینشن اب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انسٹال ہو چکی ہے اب میں آپ کو ایک پورے سکرین کا سکرین شارٹ لے کے دکھاتا ہوں کوئی بھی ویب سائٹ اوپن کریں چلے میں کوئی نیوز کی ویب سائٹ اوپن کر لیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بی بی سی کا پیج کتنا بڑا ہے میں چاہتا ہوں کہ شروع سے لے کر اینڈ تک سب پورے سکرین کا سکرین شارٹ لے لوں تو یہاں پہ اب کافی سارے اوپشن موجود ہیں پہلا اوپشن ہے انٹائر پیج یعنی پورے شروع سے لے کر نیچے تک پورے پیج کا سکرین شارٹ لے ہو جائے گا دوسرا اوپشن کیپچر ویزیبل پارٹ اس اوپشن سے صرف اس ٹائم سکرین پر جتنا ایسہ نظر آ رہا ہے اتنا ایسے کا سکرین شارٹ لے ہوگا تیسرا ہے کیپچر سیلیکشن اس سے میں اگر فرض کریں اتنا ایسے کا صرف لینا چاہ رہا ہوں تو آپ اسے لے سکتے ہیں چوتھا کیپچر براؤزر ونڈو اس کے ذریعے آپ یہ اوپر والی ٹیب سمیت یہاں تک آپ پورا سکرین شارٹ لے سکتے ہیں اور آخری ہے کیپچر آر ٹیب اس میں آپ جتنی ٹیب اوپن ہیں ان سب کا سکرین شارٹ لے سکتے ہیں تو چلے میں اس ٹائم صرف اس پورے پیج کا سکرین شارٹ لے کے دکھاتا ہوں کیپچر انٹائر پیج اینڈ سیف اب ادھر اور بھی کافی سارے اوپشنز موجود ہیں لیکن ہم صرف سیف یوٹ کریں گے اس ٹائم پہ سیف اب وہ پورے پیج کو سکین کر رہا ہے اور یہ اس نے براؤزر اوپن کر دیا ہے فائل براؤزر کے یہ فائل کہاں پہ سیف کرنی ہے میں یہاں پہ پکچرز فائل شارٹ کے فولڈر میں سیف کر دیتا ہوں اور یہ سیف ہو چکی ہے یہ یہاں پہ پوچھ رہا ہے کہ کیا ہر دفعہ اسی فولڈر میں فائل سیف کرنی ہے یا نہیں تو میں یہاں پہ اس فیلحال نو پہ کلک کر رہا ہوں تو چلے میں آپ کو اب وہ سکرین شارٹ اوپن کر کے دکھاتا ہوں یہ دکھیں اب یہ اوپر سے لے کے نیچے تک پور سکرین کا سکرین شارٹ آ چکا ہے اب آپ اس کو کہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر یہ ٹپ آپ کے لئے ہیلپفل ثابت ہوئی ہے تو آپ لائک ضرور کریں اور کومنٹ میں ہمیں بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے دیکھنا چاہیں گے اور اس کے علاوہ مزید اس طرح کی مفید ٹیپس اور ٹرکس کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تھیل نیکس ٹائم اس نے صحیب دانش سائننگ آف اللہ حافظ موسیقی